بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسود اور آپ دیکھ رہے ہیں رجمسود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہیں جی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سا شائی مٹن کورما کی رسیپی دانے دار کورما شادیوں والا دعوت والا جو ہے وہ دیگی کورما کی رسیپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ہم میٹ جو ہے وہ کورما مسالہ بھی تیار کریں گے بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی سا ہم جو ہے وہ کورما مسالہ گرمے بھی تیار کر سکتے ہیں اور اپنے ہر قسم کے کھانے کو جو ہے وہ مزیدار بنا سکتے ہیں تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور دوائے گا تاکہ ہماری ہر اینوالی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلیئے مل کے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزیدار سا دانے دار سا مٹن کورما ہم کیسے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کورما پنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک ایجی جو ہے وہ مٹن لے لیا ہے اسی سب سے ہم نیکس جو ہے وہ چیزیں تیار کریں گے ابھی یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک مزیدار سا خوشبودار سا جو ہے وہ کورما مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے کچھ سپائسیز لے لیا ہے ان میں ایک چمچ بھارکا جو ہے وہ زیرہ ہے ایک چمچ بھارکا ثابت دنیا ہے ہاف چمچ جو ہے ہمارے پاس ثابت کالی مچ ہے دو چھوٹے جو ہے وہ سٹار نیس ہیں چار سبز لچیاں ہیں پانس سے ساتھ لونگ ہیں دو نیچ جو ہے وہ دارچینی ہے دو کالی بڑی لچی ہیں اور چار ادد سرخ سوکھیوی مچے ہیں اور ہاف جائفل ہے توڑ کر اس کا بول تو ہم نے اس میں سے جن کال ہے اس میں سے ہاف ہم نے لیا ہے اس کا جو سیڈوں تے اندر اور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ جاواتری کے پھول ہیں تو ان ساروں کو ہم مکس کریں گے اور ان کو ایک جو ہے وہ خوشبودار سا اس کا پولڈر جو ہے وہ تیار کریں گے اس طرح جو ہے وہ دردرہ سا ہم نے یہ بہت ہی خوشبودار سا جو ہے وہ کورما مسالہ تیار کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم نے کلائی چولے پہ رکھ لیا اور ایک کپ ہم نے اس میں کوکنگویل ڈال لیا ہے تو یہاں ہم نے دو بڑے سائز کے پیاز لی ہے اور ان کو ہم نے اس طرح باریک جو ہے وہ سلائس میں کٹ لیا ہے ابھی جو ہے وہ پیاز اس میں ڈالیں گے یہاں پیاز کو ہم نے خوبصورت سا گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے جو ہے وہ اس کو فرائی کر لینا ہے پیاز یہاں پہ ہمارا بہت اچھی طرح خوبصورت سا جو ہے وہ کولڈن کلر آ چکا ہے اس کو یہاں ہم پیاز کو جو ہے وہ اوئل سے نکال لیں گے ابھی یہاں میرے پاس جو ہے وہ یہ پیاز ہم نے جو براؤنکی ہے وہ ہے ہاف کپ ہمارے پاس دہی ہے دو چمچ ہمارے پاس جو ہے وہ کوکوناٹ پاوڈر ہے اور ایک چمچ ہمارے پاس جے چار مغز ہیں ان ساری چیزوں کو دہی کو پیاز کو اور کوکوناٹ اور چار مغز کو ملا کر ہم اچھا سا اس کا جو ہے وہ گرینڈر میں پیسٹ بنا لیں گے اب اسی جس اوئل میں ہم نے پیاز براؤن کیا تھا اسی اوئل میں ہم اپنا مٹن ڈال دیں گے مٹن کا کلر وائٹ ہونے تک یا وہ اس کو ہمیں پرائی کرنا ہے کلر چینج ہونے تک اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو آپ ڈالیں گے اس میں ایک چمچ بھر کا جو ہے وہ ادھر کلیسن کا پیس ایک دو میٹ کے لیے اس کو بھی بھول لیں گے اچھی سی پیاری سی جو ہے وہ اس کی خوشبو ہونا کا ادھر کلیسن کی پیس کے ساتھ ہم نے بھول لیا اس کو تقریباً دو سے تین میٹ بہت پیاری خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی یہاں ہمارے پاس ہیں کچھ رائے جو ہے وہ پاورڈر مسالے سب سے پہلے نمک ہے سرخ میچ پاورڈر ہے دنیا پاورڈر ہے میتھی ہے کسوری میتھی اور ہلدی ہے اور گرم مسالہ پاورڈر ہے اور یہاں پہ یہ کشمیری لال میچ ہے ایک چمچ ہے یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہم نے یہ کورما مسالہ تیار کیا ہے یہ ایک چمچ بھر کر ہم اس میں ڈال دیں گے تمام مسالوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اچھی طرح پہنسے ساتھ میں جو ہے وہ کو بھون لیں گے ابھی یہاں پہ اچھی طرح تمام مسالوں کے ساتھ ہم نے مٹن کو جو ہے وہ بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہاں دو گلاس ہم اس کو پانی ڈال کر کور کر دیں گے سلو فلم پہ ہم اسے تیس سے پینتیس میٹ کے لیے پکائیں گے تب تک ہمارا مٹن اچھی طرح گل نہیں جاتا تب تک ہم نے اس کو پکارنا ہے ایٹی پرسین تک ہم نے مٹن کو گلانا ہے اکریباً پچیس سے تیس میٹ ہو چکے ہیں سلو فلم پہ سے پکتے ہوئے مارا مٹن اچھی طرح گل چکا ہے لیکن پانی ابھی بھی اس میں ہے تو یہاں پہ ہم چولے کی فلم جو ہے وہ تیز کریں گے اور یہ جو ہم نے پیاز کا جو ہے وہ دہی کے ساتھ پیسٹ میں ہے تھا وہ ڈال دیں گے اور تیز فلم پہ اسے اچھی طرح جو ہے وہ ہم پکاتے رہیں گے جب تک پانی ڈرائنی ہو جاتا ماشاء اللہ جی آہستہ آہستہ ماراوہلو پر آ رہا ہے بہت پیاری لکس کی آپ دیکھیں اس کا ٹکسٹر آپ چک کریں کیسے دانے دار بلکل شادیوں کی طرح جو ہے وہ جیسے آپ شادی پہ دے گی جو ہے وہ بٹل کورما کاتے ہیں بلکل ویسا دانے دار جو ہے وہ مارا کورما پیار ہو رہا ہے ابھی ہم کچھ دیر اور ہی سکتائیں گے یہاں پہ یہ بھی آپ اپنی مدزی کے ساتھ سے رکھ سکتے ہیں بہت پیارے جو ہے وہ لکس کی آہ رہی ہے بہت پیارا جو ہے وہ کلر آہ رہا ہے لکھوش بھوم ہے تو ماشاء اللہ سے بہت پیاری آہ رہے ہیں یہاں آخر میں میرے پاس دو سے تین ڈراب جو ہے وہ کیوڑا ایسن کی ہیں بلکل دیگی جو ہے وہ اس سے پیسٹ آئے گا آپ ضرور جو ہے یہ رسیپی ٹرائی کیجئے گا ہومیڈ جو ہے وہ کورما مسالہ کے ساتھ بہت ہی پر فیکٹ آپ کا کورما دانے دار دے گی جو ہے وہ تیار ہوگا اور انشاءاللہ یہ دعوت سپیشل جو ہے وہ رسیپی ہے جب آپ دعوت پہ بنائیں گے تو میں مان آپ سے رسیپی ضرور پنچ کے جائیں گے تو یہاں پہ ہمارا کورما جائے بلکل تیار ہے اسے چلے کی فلم بند کریں گے اور دو ایک میٹ کے لیے ہم دنبر جائے وہ بند کر کے چھوڑ دیں گے اور پھر اسے فائنلی تیش آؤٹ کرتے ہیں ہمارا 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 ہ کولمہ مسالہ کے ساتھ نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، پراتھے کے ساتھ، چاول کے ساتھ جوائے کریں انشاءاللہ سب کو لیا ہے یہ ریسیپی بھی اپسند آئے گی ایک دفعہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اپسند آئے گا پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے دنوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ